اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی اے سی اے ٹی وی اور میں ہوں مربخت جدید ٹکنالوجی، انفراسٹرکچر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پولیس کی ورکنگ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس سرویسیز آف پاکستان کو جوائن کرنے والے انڈرٹیننگ اے ایس پیز کو پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اٹیشمنٹ پر بھیجا جاتا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں 48 کومن سے تعلق رکھنے والے چوبیس اے ایس پیز موجود ہیں آئی ان سے جانتے ہیں انہوں نے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اٹیشمنٹ پر کیا سیکھا اور سب سے بڑی بات پولیس سرویسیز آف پاکستان کو کیوں جوائن کیا آئی ان سے جانتے ہیں Welcome to the show ہم نے یہ دیکھا کہ اگر یہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ون فائی پہ کال آتی جو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے وہ کال کو آگے انیلائز کیا جاتا ہے کیا ہے ویڈر ایٹس فیک اور نہ پھر وہ آگے فاروڈ کی جاتی ہے وہ فاروڈ کرنے سے آگے ریلیونٹ پولیس سٹیشن تک پہنچائی جاتی ہے تو اس طرح سے جو سب سے بڑا پولیسنگ میں گیپ آتا رہا ہے بڑا اچھا میکنیزم ہے لیکن پبلک سے میں ایک تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ تقریباً ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ کال جو ہیں وہ فیک کال ہیں تو ابھی ہم نے خود بیٹھ کے کال سنی ہے میرے لیے نیا ایکسپیرنس تھا لوگ پوچھنے ایزی لوٹ کروا دیں یا وہ پیزا گیدگوان کھلی ہے برگر گیدگوان کھلی ہے دیکھیں ہیومر کے لیے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس بہت سارے میڈیمز ہیں تو آپ پولیس کو اٹلیسٹ اس چیز سے آپ جو ہیں وہ ان کو اس میں نہ انوالف کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں جب آپ کوئی کال کرتے ہیں کسی فیک یا اس کے لیے یا کسی جوک کے لیے تو اس دران کوئی ایسی کال جو سیریس نیچر کی کال ہے وہ ویٹنگ میں چلی جاتی ہے تو اس میں کسی کا ناتلافی نقصان ہو سکتا ہے تو میری گزارش آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کینڈلی جب فیک کال کا سلسلہ اس کو نہ کریں آنے والا ٹائم جدید پولیسنگ کا ہے آج پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے وزٹ کے بار کیا آپ اس نیریٹیف کو سپورٹ کرتے ہیں پہلے ہم بھی سنتے تھے کہ جو ہے نا بھی جو دور ہے وہ سمارٹ پولیسنگ کا ہے فیچوریسٹک پولیسنگ کا ہے مارڈن پولیسنگ کا ہے لیکن یہاں پہ آکے واقعی ایسا فیل ہوا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے آج پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے وزٹ پہ اور انڈرٹیننگ بھی ہے کیا سیخات یہاں پر انویسٹیگیشن کو ہم لوگوں نے کتنا مارڈنائز کر دیا ہے ان دے سنس کہ اگر کوئی گاڑی ڈکیتی ہوتی ہے یا کسی گھر میں چوری ہوتی ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ آپ لوگ بجائے انویسٹیگیشن آفسر جو ہے وہ جو کنزر بیٹیو میتھڈز ہیں انویسٹیگیشن کے ان کو چھوڑ کے اگر ڈریکٹ یہاں پر آئے اور آپ کے سی سی ٹی کیمرہ کو یوٹیلائز کرے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو پروسس بہت ایکسپیڈائیٹ ہو جائے گا پھر کنوکشن ریٹ آسان ہو جائے گی ان دے سنس کہ پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کی جو ایویڈنس کی ویلیو ہے ویڈیو کی وہ بہت زیادہ آثینتک ہے اور ججز کا اور ہمارے جسٹس سیسٹم کا اس پر بھروسہ ہے تو کنوکشن ہمارے لیے آسان ہو جائے گی جو سیف سیٹی آثورٹی کا جو چینل ایٹ is doing a great job بتانے کے لیے عوام کو کہ پولیس کیا کیا اچھے کام کر رہی ہے اس کے علاوہ جو چیز کی جا سکتی ہے داریس کپیسٹی بیلنگ جو کہ آلریڈی بہت اچھی ہو رہی ہے آج آپ پنجاب سیف سیٹی آثورٹی میں موجود ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں 21 سنچری کے اندر پورا ہیومن انٹرونشن انٹرمز اف تکنالوجی ہم پولیسیگ کے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں اور ٹریفک پولیس جس طرح اوور پاپولیشن ایک بلج بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ٹریفنگ کا مسلاہ رہا ہے اس کے ساتھ یہ انٹیلیجن سسٹم ہے اور بڑا ہی آئی مسٹ اپریشیٹ دس سسٹم اس کی انٹیگریٹی سسٹم کی بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اسے دیزائن کیا گیا ہے بڑی فیمیلز ہیں اسپیرنٹس ہیں جو بڑا ایڈیلائز کرتے ہیں اگر کوئی فیمیل پولیس سرویس تا پاکسان کو جائن کر لے کسی اور سرویس کو جائن کر لے what would be your message for them training جو ہے it's very rigorous اب ہم لوگ سٹی پہ ہمیں we have to complete a mile ہمارے obstacles بھی ہوتے ہیں تو it's not that easy it's very challenging if you think you are fit to go through those challenges so do opt for PSP as your first choice crime prevention کے حوالے سے کیا mindset ہے کچھ کریں گے کچھ ہٹ کے ہوگا we are going for innovations اور ہم ڈیجیٹالیزیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہمارا بیسک جو unit ہے نا وہ تھانا ہے تو when I will get that opportunity تو سب سے پہلے تو ہم تھانا کلچر کو جو ہے نا change کرنے کے لئے تھوڑا کچھ کام کریں گے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ innovations بھی لیں گے پولیس میں تاکہ we can use modern techs اور اس کے ذری ہم کرائیم کٹرول کر سکے اسمان آج آپ انڈر ٹریننگ بھی ہیں اور آج پنجاب سیپ سیٹیز آتھارٹی کی وزیٹ پہ ہیں کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں جب آپ پولیسینگ میں سرف کریں گے آج کا وزیٹ کتنا ہلپفل ہوگا جی آج کا وزیٹ ہمارے لیے اس لیے کافی ہلپفل ہوگا کیونکہ پولیس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سارا پرابلم جو ہے وہ ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہم نے مانیٹرنگ سینٹرز دیکھے کافی میڈیا کمپلینٹ میڈیا سینٹرز ڈیسپیچ کال سینٹرز اور کافی چیزوں کا ہم نے مانیٹرنگ دیکھی ہے تو ای تنگ ایتوال بیری ہلپفل اندر فیوچر فوردہ پیپل ایتوال ایس ویلیز اور پولیسمن اندر فیلڈ پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کو وزیٹ کرنے کے بات اب پولیس کے بارے میں اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کو اب کیا کہیں گے بڑا اچھا لگا کہ سیف سیٹیز ہے بڑا ایفشنلی کام کر رہا ہے اور بڑی سرویلنس ہوگی مانیٹرنگ ہوگی اس وار ایس پریونشن آف کرائیم اس کنسرن اور اپریہنشن آف کریمیلز اس کنسرن انویسٹیگیشن اس کنسرن اس میں کتنی زیادہ کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کتنا ہلپول ہے اور آنے والے کیریئر میں آپ کو کتنا یہ معاون ثابت ہوگا یہاں پر ابھی ہمارا سیل کا وزیٹ تھا تو آج کچھ آئی ایوز جو بیٹھے میں اپنے کیسز کے سلسلے میں ان سے بھی ملاقات ہوئی ان سے کچھ بات چیت ہوئی تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہلپفول ہوتے ہیں خاص طور پر بلائنڈ کیسز جو ہوتے ہیں جس میں آئی ویٹنس نہیں موجود ہوتا تو وہاں پر جب وہ ڈیٹا کیمرہ کے ثرور حاصل کرتے ہیں تو وہ کیسز منطقی انچام میں پہنچانے میں بڑی ان کو مدد پہنچتی ہے تو ہمارا کیونکہ ٹریننگ چل رہی ہے تو اس حساب سے یہ سیف سیٹی کا وزیٹ ہمارے لئے بڑا ہلپفول ثابت ہوئے موسیقی موسیقی